وہ لوگ جنہوں نے جنہوں نے اس ملک سے کیا کیا تھا پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اب ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں میں صرف چاہتا ہوں اس سے بہت بڑی سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس لیکن میں میڈیا کے لیے صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کلپ دیکھیں کہ شباز گل نے کیا کہا اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بڑے بڑے نام آج پھر رہے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں غدار ہے انہوں نے کیا کہا اور ان کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا یعنی وہ انہوں نے کیا کہا کیا الیکشن لیا گیا اور جس جو ایکشن لیا گیا ہے شباز گل کے اوپر یہ ذرا دیکھیں جائے کمر جعوید آجرا صاحب آپ نے ہماری اچھی بلی چلتی حکومت کو رکھ سک کروایا ججوں سے زور زبردستی فیصلے آپ نے لکھوا کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا رکھو کراچی کے بہن بھائیو ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں اور جب وہ ادارے کی آن لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر نا قابل تلافی نقصان ہوتا ہے تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی بیٹی بھائی وہ ایکیوزد ہیں ان کی لسٹ لے کے جسے ہم نے پریس پرانفرنس کی تو آپ کی ان سے ان بڑھ جائے گی اسرائیل کے وصیفوں پر پندنے والے جردے لو ریٹائر جردے لو اپنے حدود میں رہو کام کی ہڈیوں سے گوش تک رہے انہوں نے نچھوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں چیف آرمی سراف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہا ہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے تو میں چاہتا تھا کہ آپ خود یہ سن لیں اس سے بہت زیادہ کلپس ہمارے پاس ہیں اور میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ یہ سارے سن لیں کہ ان کے گیس کیو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یہ تو کلپس ابھی اویلیبل ہیں کیا ان کے اوپر اور ان کے اوپر تو ایکشن پہلے بھی لینا چاہیے جو یہ سارا ڈان لیکس تھا اور جو میمو گیٹ تھا کیا یہ لوگ آج ٹھیک ہیں اور ہم وہ پارٹی جس نے آج تک صرف اپنا ملک کا سوچا ہے جس نے اس ساری جو جد و جید ہماری ہوئی ہے آپ یقین کریں کہ اگر کوئی بھی جس طرح ہم نے یہ مشکل وقت سے گزرے ہیں جو جو ہمارے پر مشکلیں گزری ہیں میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے ہر وقت صرف اور صرف پاکستان کا سوچ ہے